اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ قبلہ کرتے ہیں سٹارٹ اگر آپ میرے چینل پر نہیں چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں میں تو کہتا رہتا ہوں چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں پر پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کرتے سبسکرائب آپ تو اباب ٹو ہنڈرڈ ویڈیو ہو گئی ہیں میرے چینل پر مگر ابھی تک مجھے اس طرح کے سپونڈ نہیں ملتا جو چاہیے چلو خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی میں آیا سیالکوٹ آپ کو پتہ ہے اگر آپ میرے لاسٹ پلاک دیکھا ہوگا تو میں سیالکوٹ آ گیا تھا ابھی تقریباً صبح کے ہوئے ہیں آٹھ میں اٹھا تھا سات بجے ہاشم اٹھ گیا تھا اس کو لے کے باہر گیا ہوں باہر سے اس کی وہ جو رہا ڈوز کام ہو گئی ہوئی تھی چپس بغیرہ کھانے کی ایک ہی چپس کھاتا ہے وہ مجھے باہر آگے سے ملا ہم پیدل نکل گئے تھے تو وہ کافی دور تھا تو وہاں سے لے کے آئے ہیں ابھی ہاشم صاحب خوش ہیں وہ اپنا کھا رہے ہیں تو میں نے ابھی تک ہاتھ مو بھی نہیں دویا تو میں موشوں دھو لیتا ہوں اس کے بعد کرنا ہے ناشتہ اس کے بعد جہاں پر نصیب ہوگا وہاں پر چلیں گے انشاءاللہ کچھ دن پہلے ہمارے ہاں جو محفل ہوئی تھی اس محفل پہ آپ کو بتایا کہ میں ساری محفل اندر بیٹھ کے میں لائب چلا رہا تھا پر ان کی کینل پہ تو میں وہاں براہ اندر ہی رہا ہوں ایک ساتھ ہوا ایسا تھا کہ میری چوتی وہاں سے اٹھائی گئی تھی جو گھر میں میں یوز کرتا ہوں وہی پہنی ہوتی میں نے تو اس دن سے تین دن ہو گیا ہوں تین دن میں نے میرے پاس سینڈل ہی تھے میں نے وہی یوز کی ہے جوتی میں لینے گیا ہی نہیں کہیں پہ بھی اس وجہ سے ریزن یہ تھا تو گیا ہمیں ضرور ہوں مگر مجھے یاد ہی نہیں جاتا تھا کیونکہ بزار میں وہ گھر بھار جوتی پہنے کے جانے نہیں ہی پہنے پہنے کے جانے نہیں یہی پہتا ہے کہ پہنے ہی ہویا جوتی میں جاتا ہی نہیں تھا ابھی دس آلکوٹ آئے ہوں تو شوز پہنے ہیں تو کس طرح شوزوں میں تین چاہتے ہیں تو پوسبل نہیں تھا اس لیے میں جوتی لے گیا ہوں یہ رہی جیے ہماری نیو جوتی اسی طرح کی تھی وہ جو پہلے ہی اٹھائی گئی ہے مگر اب یہ کب اٹھائی جائے گی جب دوبارہ جائیں گے محفل پہ نماز پڑھنے جاؤ تو نہیں اٹھائی جاتی محفلوں میں اٹھائی جاتی ہیں نماز میں تو گنے چنے نمازی ہوتے ہیں تو محفلوں میں دوسرے گاؤں سے بھی آتے ہیں لوگ تو میرے ساتھ ویسے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ میرے جوتی اٹھائی گئی ہے ویسے آج تک ایک بار پہلے ہوا تھا بہت پرانی بات ہے تب میں تب میں گیا تھا ڈوڈے شریف جمعہ پڑھنے کے لیے تب وہاں پر اتنا وسیع نظام نہیں ہوتا تھا کہ آپ جوتے کا ٹوکن لے کے اندر جاؤ پھر وہی اپنا لوگ آ کے واپس ٹوکن آگے جاتے گا ایسے لوگ باری اتار کے چلے جاتے تھے تب وہاں سے میرے جوتی اٹھائی گئی تھی پھر وہاں سے لے کر کوٹلی تک میں ننگے پھنوایا تھا اور وہاں پر آکے میں جوتی لے تھی اویس کے ابو کے ساتھ کیا تھا انہوں نے مجھے جوتی لے کے جوتی تو وہاں سے پہنے کے واپس آئے تھا اور دوسری بار یہ اب ہوا ہے میرے ساتھ ایسا ابھی آئے ہیں جس یال کوٹ اکوار بزار میں پہلے کبھی نہیں آئے پہلی بار آئے ہوں یا میں جب آئے یہاں پر آئے ہوا تھا یہاں سے یہاں پر مطلب میرے ننیال ہے وہاں سے تقریباً بیس منٹ کا سفر ہے مکر یہ سفر بیس منٹ والا ہم نے دائے گیا چالیس منٹ میں سڑک اتنی خراب ہے خراب ہے چھوڑا لفظ اس کے لئے تو ابھی یہاں پر آئیں لٹس آگے چیک کرتے ہیں دو دو سو دو دو سو دو دو سو دو دو سو دو 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 ہونوں کہتا ہے بھئی منگاہی ہے یہاں پر سو سو روے میں جرسی بکری ہے دو سوہ بکری ہے منگاہی کا توڑ اتوار بزار بردنوں کی شاپ ہے مگر اس میں سمان تقریباً سارا مل جاتا ہے کچن کا مکمل سمان تو ہم گئے تھے اتوار بزار اور آپ کو بتا ہے جن لوگوں کو عادت ہوتی ہیں ہزاروں کی چیزیں ہریدنے کی وہ کبھی بھی یہ فیضان ہے یہ میرے مموں کے بیٹے کا بیٹا ہے بات کہ کر رہے تھے ہاں جن لوگوں کو عادت ہوتی ہیں ہزاروں کی ہریدنے میں وہ کبھی بھی سو یا پچاس میں نہیں ہریدتے تو ہم نے پورا اتوار پزار گھوما اور ماشاءاللہ بہت راج تھا مگر ہم نے ہریدہ گیا پندہ سو اور ہزار والے چیزیں سو پچاس والی ہم نے ہریدی نہیں تو پھر ہمارا وہاں پر جانا بنتا ہی نہیں تھا مگر خیر پگئے ہیں رونک اچھی تھی راجتہ بہت اور پچاس پچاس سرپ ایمی بی پینٹ سیل ہو رہی تھی وہاں پر ڈائی سو میں بھی اور چھے سو میں بھی تو میں نے ڈائی سو والی بھی چیک کی پچاس والی بھی چیک کی اور چھے سو والی بھی چیک کی دائی سو اور پچاس والی میں صرف فرق اتنا تھا کہ جو ڈائی سو والی تھی اس کے اوپر سٹکر لگاوا تھا جو پچاس والی تھی اس پر سٹکر نہیں لگا تھا مگر کوالٹی میں مجھے وہ سیم لگی اور جو چھے سو والی تھی اس کے اوپر سٹکر لگتے شاپر چڑھاوا تھا تو وہ چھے سو کی ہو گئی یہ سین تھا وہاں پر تو وہاں پر ہاشم کافی متانگ کرنا شروع کر دیا پھر ہم جلدی واپس آگے ابھی پہنچے ہیں گارت اور ابھی ہوئے ہیں سڑے چار ابھی سڑے چار ہوئے ہیں ابھی گارت پہنچے ہم اور تھوڑی سی رکاور پھیل ہو رہی ہے چائے بول ہے چائے بنتی ہے چائے پیتے ہیں یہ یہاں پر میرے ماموں کا گھر ہے اور یہاں سے پہلے یہ یہاں پر آکے یہ گلی ختم ہو جاتی تھی یہ مطلب آگے رہیاش نہیں تھی اب وہ گلی وہ لمبی ہو گیا تقریباً دس سے پندرہ گار اس گلی میں بن گئے ہیں وہ وہاں پر جا کے جہاں پر یہ چھوٹا جا رہا ہے نا وہاں پر جا کے یہ گلی ختم ہو جاتی تھی ہم یہاں سے نیچے اتر کے نیچے اتر کے آگے وہ فصلیں ہوتی تھی تو فصلوں کے اوپر پاک گننیاں بنی ہوتی ہم ان کے اوپر سے ہو کر اپنے نان نبو کے گھر جایا کرتے تھے یہ بائٹ سے رسطہ تھی شارٹ کٹ ہم یہاں سے چلے جاتے تھے اگر دوسری طرف سے جانا ہو بزار کی طرف سے وہ تو روڈ ہے ہو تو آپ کے پاس بائیک ہو تو آپ جائیں گے مگر ہم پیدل اس طرف سے جائے کرتے تھے مگر اب بھی ایسا نہیں ہے ابھی یہ گلی بہت لمبی ہو گیا ہے اور وہاں سے رسطہ بھی نہیں ابھی بھی مسلسل اس گلی میں کنسٹرکشن جاری ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکان اس طرح بنتے جا رہے ہیں بنتے جا رہے ہیں لوگ بناتے جا رہے ہیں مطلب جہاں پہ جگہ کسی کو ملتی ہے تو وہ میرے حساب سے اس گلی کے انڈ پہ بھی یہاں پر میں سمرہ تک ہتم ہو گیا آگے بھی کوئی بندہ مکان بنا رہا ہے ابھی بھی یہ یہاں پر آکے ہتم نہیں ہوتی ہاں یہ دیکھیں یہ یہاں پر آر ریڈی کسی نے کام سٹارٹ کر دی ہوئے جیسے میں مہینہ پہلے تو یہ یہاں پر ہتم ہو گئی تھی اب یہ مٹی ابھی ڈلی ہے یہاں سے لے کر وہاں تک یہ نہیں تھی پہلے اب یہ یہاں پر اب ڈلی ہے تو یہ یہاں پر بھی مکان بن رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ملے گا جا کے اس گاؤں سے اس گاؤں کا نام کوٹھے آرائیاں ہیں دو مکانوں کے جگہ بچے ہیں دو اور بن گئے تو کوٹھے رائیاں اور یہ گڑی ہے یہ دونوں ایک ہو جائیں گے کنسٹرکشن اس قدر جا رہی ہے یہاں پر جب ہم آیا کرتے تھے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر اس طرح کنسٹرکشن ہو سکتی ہے ذہن میں نہیں کبھی آیا تھا ہمارے ماموں کے گارے کے ساتھ تو جگہ تھی نا تو ہم کہتے تھے کہ ہم یہ لیں گے تو اکثر ماموں ہی بولتے تھے یہ ادھر کس نے مکانوں لانا ہے یہ ایسا ہی ہے جب دل چاہے لے لینا ابھی یہاں پر جگہ ملتی بھی نہیں کہ آپ کو ہونن لینی ہے تب بھی نہیں ملتی کیونکہ آپ کی سوچ سے زیادہ لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہ تو مطلب پھر بھی گلی آ جاتی ہے میں نے اس طرف دیکھا ہے جہاں پر گلی بھی نہیں لوگوں نے وہاں پر بھی مکان بنا لی ہیں بس لوگوں کو جگہ چاہیے جہاں پر بھی ہو لوگ بنا لیتے ہیں کہتے ہیں پھر بھی کوئی بندہ آ جائے گا میں نے یہ کون سی مکان مکان والی بات چیلو کر دیا ہے جو بھی ہے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہ بھی ہتم انشاءاللہ کل پھر ملیں گے دعاو میں یاد رکھیے گا آپ نے دیر سترہ حیال رکھیے گا اور چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں ویڈیو لائک کریں وہ آپ نہیں کرتے میکنہ پھر بھی میں کہوں گا کرنے سو اللہ حافظ